اور مجھے صادقی مثالی شہری کے کردار میں سے ایک اور بڑی اہم چیز جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب توحید آپ کو بتا ہے عقیدہ آپ کو بتا ہے اللہ پر ایمان آپ کو بتا ہے تو یہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں آتا کی ہے ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے دوسروں تک توحید پہنچے دوسروں تک عقیدے کی دعوت پہنچے توحید کے بعد دوسروں تک ہم بتائیں ہمارے اپنے کتنے مسلمان ہیں جو قبر پرستی میں ہو یا پیر پرستی میں ہو یا اس قسم کی کئی گندگیوں کا شکار ہیں وہ محتاج ہیں کہ ان تک توحید کی دعوت پہنچے ایک اللہ پر ایمان کی حقیقت ان تک پہنچائی جائے ان کو بتایا جائے یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی اپنی پہنچ کے اعتبار سے ہر کسی کے ذمہ داری ہے کہ وہ توحید پر سب سے پہلے تو خود کو جمع رکھے اور دوسرا توحید کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے مکمل طور پر توحید کی اس پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرے توحید اپنے مسلمانوں کے درمیان عام کرے اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے جو مختلف شہری ہندوستانی ہیں جو غیر مسلمان ہیں ان تک بھی توحید پہنچانے کی ضرورت ہے یاد رکھیں انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے جب توحید کی دعوت پہنچتی ہے تو سیدھے اس کی فطرت کو للکارتی ہے سیدھے اس کی فطرت سے جا کر کے ملتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت دینے والا آئے آ کر کے ان کو بتانے والا پہنچے ان کو بتائے کہ توحید کیا ہے جب توحید کی صحیح معلومت ان تک پہنچے گی اور اندر اللہ نے جو فطرت رکھی ہے یہ اس پکار کو سنے گی جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نازل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں تو اس توحید کو ہمیں دوسروں در پہنچانے کی ضرورت ہے دوسرا نقطہ یہی ہے کہ مثال شہری کے کردار میں ایک اور بڑا اہم کردار جو ہمیں عادہ کرنا ہے وہ ہے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کنتم خیر امہ اخریت للناس تأمورنا بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم سب سے بہترین امت ہو تم سب سے افضل امت ہو سب سے عمدہ امت ہو جس کو لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے جن کی ذمہ داری اللہ نے بتائی تأمورنا بالمعروف تمہیں بھلائیوں کا حکم دینا چاہیے تمہیں برائیوں سے روکنا چاہیے محسوس حضرین بھلائیوں کا حکم وہی دے گا جو سب سے پہلے بھلائی کا خود پابند بنے برائیوں سے وہی روک پائے گا جو سب سے پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے محسوس حضرین ہمیں اپنے آپ کو بھلائیوں کا پابند بنانے کی ضرورت ہے برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی صاف کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر کے حقیقی معنوں میں ہمیں بھلائی کے پہنچانے کا کام برائی سے روپنے کا خامدہ کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کوئی بات بڑا غصہ دلاتی ہے کہ ایمان والو تم جو کہتے اور کرتے کیوں نہیں ہو اور اللہ کوئی غصہ دلانے والی بات ہے کہ تم اپنی زبان سے بہت کچھ کہو جو تمہارے اپنی کردار میں نہ ہو تمہارے اپنی اخلاق میں نہ ہو تمہارے اپنی اعمال میں نہ ہو تو محسوس حادرین ہم بہت سے معلومات رکھتے ہیں ہمیں سے ہر کوئی شخص عام سے عام آدمی کیوں نہ ہو انپڑ سے انپڑ کیوں نہ ہو کسی دوسرے کو نصیحت کرنے کے لئے کہا جائے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں وہ کر دے گا بڑی اچھی اچھی باتیں وہ بتا دے گا لیکن وہی نصیحتیں وہی باتیں اس کی اپنی زندگی میں ٹٹولیں نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی امر بالمعروف و نحی المنکر اس کا سب سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ ہم معروف کے ہم معروف کے اپنے آپ کو حامل بنائیں اپنے آپ کو پابند بنائیں ہر قسم کے منکر سے اپنے آپ کو رکھیں ہمارے عقائد ہمارے عبادات ہمارے معاملات ہمارے اخلاق ہماری زبان ہمارا لین دین ہمارا ملنا جلنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب اس قائدے کے تحت ہو کہ ہم بھلا بولیں گے بھلا کریں گے برائی سے رکیں گے برائی سے اپنے آپ کو رکھیں گے تو جب ہم چاہتے ہیں کہ مثال شہری بنے مثال شہری ہمیں ہونا چاہیے مثالی مسلمان ہمیں ہونا چاہیے تو یہ ہمارے اندر اخلاق ہونے چاہیے کہ ہم عمر بالمعروف اور نہیں دل MONKR کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے عمر بالمعروف اور نہیں دل MONKR یہ جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں ادا کی ہے اس ذمہ داری کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر لادنا چاہیے اپنے آپ کو اس کا پابل بنانا چاہیے ہر کوئی شخص بلکہ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کا میں حوالہ دے دوں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو کہ جس زمانے میں اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جتنی معلومات ہیں ان معلومات کا دس فیصد حصہ چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جائے گا صحابہ مخاطب ہے کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں خیر القرون کے زمانے میں یہ وہ زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے کا کوئی آدمی اپنی معلومات کا دس ویں حصہ چھوڑ دے نوود فیصد عمل کر لے دس فیصد حصے کو چھوڑ دے عمل نہ کرے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا ایک اور زمانہ ایسے آئے گا جس زمانے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے کا کوئی آدمی اپنی معلومات کے حساب سے اپنی معلومات کا دس فیصد حصہ عمل کر لے نوود فیصد حصہ چھوڑ رہا ہے اس سے لیکن دس فیصد حصہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا دس فیصد حصہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری معلومات کتنی ہے ہمارا عمل کتنا ہے ہماری معلومات کتنی ہے ہمارا عمل کتنا ہے ہم خیر جانتے بھلائیوں کو جانتے سب پہچانتے ہیں ہمیں بھلائیاں پتا ہیں کہ کس سے کیا سلوک کرنا چاہیے کس سے کیا معاملہ کرنا چاہیے ایک عقائد کے معاملات میں کیا صحیح کیا غلط ہے عبادات میں کیا صحیح کیا غلط ہے اخلاق میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے معاملات کیسے ہونے چاہیے کیسے معاملات بنائیں یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں پتا ہیں کیا ہم اس کے دس فیصد پر عمل کر پا رہے ہیں اس محاسبی کی ضرورت ہے تو معزیز حاضرین عمر بالمعروف و نحی المنکر وحی بندہ کر پائے گا جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہو